موسیقی 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 نامی ایک جگہ جو لندن میں واقع ہے وہاں کی ایک ریکارڈنگ ورک شاپ سے آڈیو انجینرنگ بھی پڑھی اور سیکھی فرہاد ہمائیوں نے اپنا کیریئر ایک میزیشن کے طور پر سٹارٹ کیا اور صرف چودہ سال کی عمر میں ڈرم بجانا سٹارٹ کیا اگرسٹ 2003 میں فرہاد نے اپنا ایک راک بینڈ بنایا جس کا نام اوورلوڈ تھا فرہاد نے بہت سارے سنگرز کے ساتھ کام بھی کیا جن میں آتف اسلم، میشا شفی، مہا علی کازمی، سیرف ارست ہیں فرہاد نے آتف اسلم کی پہلی تین ایلبمز کے گانے لکھے بھی اور ریکارڈ بھی کیے اور یہی نہیں بلکہ فرہاد نے کوک سٹوڈیو میں پرفارم بھی کیا پھر 2006 میں فرہاد نے آتف اسلم کا گانا میری کہانی پروڈیوز بھی کیا فرہاد ہمائیوں ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے اور انہوں نے ایک انٹرٹینمنٹ کمپنی بھی بنائی جس کا نام ریئٹ پروڈکشنز تھا لاہور میں ریئٹ سٹوڈیوز کے نام سے ایک ریکارڈنگ سٹوڈیو آج بھی موجود ہے جس کے مالک فرہاد ہمائیوں تھے فرہاد نے ایک سنگر کے طور پر اپنا سولو کیریئر 2018 میں شروع کیا اور فائزہ مجاہد کے ساتھ اپنے کئی گانے ریلیس کیے جن میں مڑ کے دیکھو اور کمبخت سیرے فرست ہیں فرہاد ہمائیوں کئی برینڈز کے برینڈ ایمبیسیجر بھی تھے جن میں بہت بڑے برینڈز جیسے پورشے، ڈیل، سیمسنگ، چیسٹر برنارڈ کلوٹھنگ، موبیلنگ اور وارد شامل تھے فرہاد ہمائیوں نے سیمسنگ گلیکسی اے کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی کام کیا یہی نہیں 2019 میں پاکستان میں لائیو میوزک کی بحالی کے لیے لیوائیس سٹروس اینڈ کمپنی نے ایک پروجیک کیا جسے فرہاد ہمائیوں نے لیوائیس لائیو کے نام سے پروڈیوز بھی کیا یہی نہیں بلکہ فرہاد نے پیپسی پاکستان کے لیے پیپسی سمیش کے نام سے ایک پروگرام بھی پروڈیوز کیا تھا فرہاد ہمائیوں کو ان کے کام کے لیے بہت سارے ایوارڈز بھی ملے 2005 میں فرہاد کو بیسٹ نیو آرٹس کے طور پر انڈس میوزک ایوارڈ سے نوازا گیا 2006 میں فرہاد کو بیسٹ لائیو ایکٹ کے لیے لکس سٹائل ایوارڈ بھی دیا گیا 2014 میں فرہاد کو بیسٹ ویڈیو ڈیریکٹر کے لیے لکس سٹائل ایوارڈ سے ایک بار پھر نوازا گیا بلکہ یہی نہیں 2014 میں دوبارہ سانگ آف دا ایئر کے لیے ہم ٹی وی ایوارڈ بھی دیا گیا پھر 2017 میں فرہاد کو موسٹ سٹائلش پرفارمر آف دا ایئر کے لیے ہم سٹائل ایوارڈ سے نوازا گیا فرہاد نے آسمہ ممتاز سے شادی کی تھی اکٹوبر 2018 میں فرہاد کو برین ٹیومر ڈائیگنوز ہوا اور اگلے مہینے فرہاد ہمائیوں کے برین سے آپریشن کے ذریعے کامیابی کے ساتھ ٹیومر نکالا جا چکا تھا جس پر انہوں نے اپنی صحت کی بہالی کا اعلان بھی کیا تھا پھر وہ دن آیا جب 8 جون 2021 کو فرہاد ہمائیوں نامعلوم وجوہات کی وجہ سے انتقال کر گئے فرہاد کی موت کے وقت آسمہ سے ان کی طلاق بھی ہو گئی تھی فرہاد ہمائیوں کو میانی صاحب کے قبرستان میں سپردہ خاک کیا گیا اور اس طرح موسیقی کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ